اس میں کئی مرے بھی تھے لیکن جلد بازی میں سارے جتنے بھی شہدہ تھے سب کو ادھر ادھر بکھیر دیا گیا لیکن چند سروں کو انہوں نے جمع کیا خاص طور پر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کیونکہ دلیل کے طور پر انہیں یہ لے کر کے جانا تھا یزید کے دربار میں کہ دکھایا جائے کہ ہماری جنگ بھی ہوئی اور ہم نے کاٹ بھی دیا ہے ختم کر دیا ہے کبھی کبھار انسان حیوانیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا گرتا ہے اتنا گرتا ہے کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے اس لیے امام غزالی کی وہ بات یاد رکھو کہ انسان کی دین قسمیں کبھی افضل ہو جائے تو فرشتوں سے بھی افضل بنتا ہے اور کبھی نیچے گر جائے تو یہ جانوروں سے زیادہ زلیل ہو جاتا ہے جانور اپنی برادریوں میں سے کسی کا ایسا بحشکار یا ایسا قتل نہیں کرتے جیسا انسان انسانیت کا کرتا ہے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے تو بہرحال جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھی یہ جماعت اس نبی کے اس نواز سے وہ جس کو رسول اللہ بے حل محبت کرتے تھے اور جس کے مطالق یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے اس کو کاٹ کر کے لے جا رہے ہیں سر بھی لے کر کے جا رہے ہیں ساتھ میں اور جب کربلا سے نکل کر کہ یہ سب سے پہلے آئے تھے کوفا کوفا کی سرزمین یہیں تو امام حسین کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ جائیے یہاں سے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا جائے گا اسی کوفا میں امام حسین کا سر لایا گیا تھا کوفا والوں پر اہلِ بیتِ اتھار کی طرف سے ایک غزب بھی ہے اور آج دنیا میں دھوکے کے نام سے اگر کوئی چیز جانی جاتی ہے تو کوفا کسی کو اگر کہہ دیا جائے کہ کوفی ہے تو ایک محاورہ ہے مسئل بن گئی ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ دھوکے میں مشہور ہو گیا ہے بہت مشہور ہو گیا ہے تو کوفا میں جب سر لایا گیا تو لوگوں کا ایک تانتہ بند گیا دیکھنے کے لیے اور عبیداللہ بن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا اس کے پاس سر رکھا گیا تو اس نے اس کی بے غرمتی بھی کہا حسین اگر تم یہاں نہ آتے تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا اس وقت مسجد میں ایک گوڑے صحابی ویٹھے ہوئے تھے عبیداللہ بن زیاد امام حسین کو کیا کہہ رہا تھا کہ ختم ہو گیا جھوٹا شخص بھی اور جھوٹے کا بیٹا تھا ناؤزباللہ یہ سیدنا مولا علی کو بھی گالی تھی اور امام حسین کو بھی گالی تھی صحابی رسول کو برداشتنا ہوا اسی سال کی عمر کے تھے مسجد میں کھڑے ہو گئے کہا وہ ابن مرجانہ اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا اس کے باپ سے لوگ جب کسی کو عربی میں گالی دی جاتی تھی تو ماں کا نام لے کر کے کہتے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں وہ ابن مرجانہ کہ تُو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اس روئے زمین میں سب سے عالی اس کا باپ سب سے عالی اور اس کا نامہ سب سے عالی ہے جس حسین کے بارے میں تُو کہہ رہا ہے اور میں گوائی دیکھتا ہوں اے کوفہ والو اے عبید اللہ بن زیاد قضاب ہے دجال ہے اور دجال کا بیٹا ہے قضاب ابن قضاب ہے انہوں نے اپنا حق ادا کیا خریم ہے فلمیں بھی حق بات کھڑے ہو کر کہہ دینا عبید اللہ بن زیاد نے اس بوڑے صحابی کو اسی مجلس میں قتل کروا دی ہستی سال کی عمر کے تھے دیکھیں ہر زمانے میں حق بات کو ایکسپ کرنے والے اور بڑھ چر کر اعلان کرنے والے موجود رہیں گے بزدل چاہے جتنے بھی بن جائیں لیکن کوئی نہ کوئی مجلس میں رہے گا کیونکہ اللہ کا دین ہے اور صبح قیامت تک اللہ حق بولنے والوں کو زندہ رکھے گا پھر اس کے بعد یہ سر امام حسین کا دمشق لائے گیا جو ملک شام کی راجدانی ہے دمشق میں یزید کا تخت خلافت تھا وہاں پہلے ہی سے لوگوں میں اعلان ہو گیا تھا کہ کربلا میں جو جنگوی اس میں لٹا ہوا قافل آ رہا ہے امام حسین کو ان کے سر کو اور ان کے خاندان کی بی بیوں کو اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا کر لائے جا رہا ہے امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جو بیمار تھے کربلا میں وہ جنگ میں میدان میں نہیں اترے بیماری کی عالم میں وہیسی رہے اور وہ بھی چل کر کے دمشق پہنچے وہاں پر بتائے گیا ہے دمشق شہر میں تاشے بج رہے تھے ڈھول بج رہے تھے باجے بج رہے تھے امام حسین کا سر آ رہا ہے تو ایک جلوس کی شکل تھی لوگ اپنی اپنی برامدوں میں آ کر چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ جلوس آ رہا ہے اس عجیب عجیب آل ہے کہ شاید میں بہت اچھے انداز میں کہا ہے یہ عجیب امت ہے قتل کیا شبیر کا وہ بھی نعرے تکبیر کے ساتھ یعنی ایک طرف اللہ اکبر کہنے والے ہی ہیں اور اسی رب زلجلال کے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل کر رہی ہے امت اور پھر اس کے بعد اس کو گما بھی رہی ہے جب لایا گیا دمشق تو یہ حالات تھے کہ باجے بج رہے ڈھول بج رہے تاشے بج رہے اور یزید کے دربار میں یہ لٹا ہوا کافلہ جب پہنچا تو یزید نے مگر مچ کے آنسوں بہائے اور کہا حسین اگر تم بغاوت نہ کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے اور اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں قتل کا حکم نہیں دیتا یہ سب حالات لکھے ہوئے ہیں لیکن میرے عزیز ہو ایک بات ہے میں یہاں پر کلیر کر دیتا ہوں بس ایسے لوگ ہیں جو تحقیقات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یزید تو افسوس کر رہا تھا امان حسین کے قتل پر وہ راضی نہیں تھا ہم کہتے ہیں یہ قتل ہو جانے کے بعد آنسوں بہانا اور راضی نہ ہونے کا ڈھونگ کرنا یہ بات الگ ہے اگر یزید حقیقت میں راضی نہیں تھا تو امان حسین کے قتل کے سلسلے میں جتنے کوفہ میں گئے تھے ان کو پکڑ کر سزا بھی تو دے سکتا تھا لیکن سزا کسی کو نہیں دی گئی اس کا کیا مطلب ہے ایک طرف تم روح کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں اس سے راضی نہیں تھا اگر تم راضی نہیں تھے تو عبید اللہ میں زیاد عمر بن سعج شمر مولا حسین کے ساتھ ظلم کیا ان کے بچوں کو مارا ہے یہ زید بھرے دربار میں بلا کر کہتا کہ انہوں نے میری رضا کے خلاف کام کیا ہے رسول اللہ کے بیٹے کا قتل کیا لہٰذا ان کا قتل ہوگا کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے تو لہٰذا یہ ڈھونگ رچانا یہ عیسائی ہے میرے عزیزوں کہ صرف اتنا بیان دے دینا کہ ہمیں کھیت ہے ہمیں افسوس ہے یہ تو پولیٹیشن جیسے آج بھی کرتے ہیں سیاسی لوگ قتل ہو جائے پورا کا پورا کاؤں چل جائے اس کے بعد تم ایک سٹیٹمنٹ دے دو کہ ہمیں کھیت ہے ہمیں افسوس ہے اس بات کا تو کیا اتنا کہہ دینے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے اسی لئے میں نے تقریر کی شروع میں ہی کہا لمحے میں خطا کی صدیوں نے سزا پائی کبھی ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا قیامت تک قائم رہتی ہے یہی یزید نے کیا تین سالہ دور تھا اس کا صرف تاریخ میں موجود ہے اس کی حکومت صرف تین سال چلی لیکن ان تین سالوں کے اندر جو اس نے ہولنا کی حادثہ کیا ہے تو اس کی مضمت اور اس کی وجہ سے اس پر لانت یہ صدیوں تک جاری رہی امام حسین کا سر مبارک جب آیا وہاں پر تو عجیب حالات تھے کچھ صحابہ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے یہ روایت بھی بیان کی دمشق کے دربار میں جب امام حسین کا سرگ لائے گیا اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا وہاں یزید کے دربار میں پردے میں تھی لیکن انہوں نے حالات بیان کیے تھے وہ قرب ہے وہ درد ہے ان کے خطبے میں انہوں نے جھجوڑ رکھا تھا حتیٰ کہ جو یزیدی دربار میں کھڑے تھے وہ بے اختیار رونے لگ گئے تھے جائے جیسا بھی پتھر دل ہو لیکن پگل گیا تھا تو یزید نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پر حالات خراب نہ ہو جائے اس نے سارا نظام بند کروا دیا لوگوں کو باہر کروا دیا تو امام حسین کے سر کو باہر پر وہ چھڑی لگا کر بات کرتا تھا اور اس کے بعد تاریخ میں یہ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس میں روایات میں اختلاف ہے بعض نے کہا امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ تیبہ لائے گیا بعض میں شہر اسکلان میں رکھا گیا جو ملک شام کا ایک علاقہ ہے تہخانے میں رکھا گیا تھا اور تقریباً ساڑھے چار سو سال کے بعد وہاں سے مصر لائے گیا کہہرہ میں کہہرہ میں آج بھی امام حسین کا سر مبارک دفن ہے جو وہاں کی تحقیقات ہیں وہ جہاں پر بھی ہے لیکن ایک بات تو تہہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالق فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو وہ جہاں ہیں زندہ ہے شہید ہیں اب جب مدینہ یہ کافلہ آیا تو بڑا غمگی ماحول تھا پورے مدینہ کا مدینہ والوں کو پہلے سے خبر تھی حضرت امی سلمہ رضا تعالیٰ نہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے حضور کی بیوی ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ کے آنکھوں میں آنسوں آئے حضرت امی سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسوں کس بات کے کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ میرے اس لخت جگر فاطمہ کے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی مار ڈالے گی مجھے اس بات کا قلق ہے دکھ ہے اور جبرائیل نے ایک شیشی میں مجھے مٹوی لاکر کے دی اس کربلا کے میدان کی اور وہ حضرت امی سلمہ کو دے دیا حضور نے کہا کہ یہ شیشی سنبھال کر کے رکھنا جس دن دیکھنا کہ اس کی مٹوی لال ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو حضرت امی سلمہ رباہ اس وقت موجود تھی آحیات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ وہ کہتی ہیں کہ وہ شیشی میں نے رکھی تھی اور جس دن یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اس دن انہوں نے خواب بھی دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرد و حبار چھاڑتے ہوئے اپنے لباس کو جھٹکتے ہوئے تشریف لارے ہیں تو حضرت امی سلمہ نے حضور کو خواب میں دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لمبے سفر سے آپ تشریف لارے ہیں کہ گرد و حبار آپ چھاڑتے ہوئے تشریف لارے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور صلی اللہ میری امت کی حشقیہ نے میرے بیٹے کو اور میرے خاندان کو کاٹ دیا قتل کر دیا کربلا کے میدان ان کی سب کی لاشیں میں جمع کرتا کرتا سب کو دیکھتا ہوا وہاں سے آ رہا ہوں کربلا کے میدان سے تھکا ہوا حضرت امی صلی اللہ کہی کہ میں گھبرا گئی یہ خواب دیکھی تھی رات صبح وہ جلدی اٹھتی ہیں یہ آشوہ کا دن تھا وہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے جا کر وہ شیشی کو یاد کرتی ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زندگی میں دیا تھا وہ ویسی سنبھالی رکھی ہوئی تھی جا کر دیکھا تو اس شیشی کے اندر مٹی نہیں پورا خون جمع تھا حضرت امی صلی اللہ کہتی ہیں میں نے مدینے والوں کو اسی دن اطلاع دے دی کہ اہل مدینہ رسول اللہ کا بیٹا شہید ہو گیا اس وقت کوئی ٹیلی گرام نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی دیس خبریں لانے والا انٹرنیٹ یا موبائل یا فون کا سسٹم تھا مواصلات تو نہیں تھے خبریں جو آتی تھی کوئی قاسد خبر لے کر کہ آتا تب پتا چلتا وہ بھی خبریں کبھی آٹھ دن کے بعد دس دن کے بعد پہنچتی تھی لیکن مدینے والوں کو اسی دن خبر پہنچ گئی تھی کہ امام حسین کا قتل ہو گیا یہ حضرت امی سلمہ نے خبر دی تھی مدینے والوں نے آ کر کہ پوچھا کہ یہ حالات ایسے ہو گئے اس کے بعد پھر اس دن سے لے کر ہر دن مدینے والے انتظار میں رہتے کہ رسول اللہ کا یہ خاندان اہلِ بیت کبھی اب واپس مدینے آئیں گے تو ملک شام سے وہ لوگ واپس جب مدینے آ رہے تھے تو پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا اور وہاں پر جو بچی ہوئی عورتیں تھی سیدہ زینب اور امام حسین شہید کربلا کی دو بیویاں جو بیوہ ہو گئی اور امام زینب لابیدین اور امام حسین کے دو بیٹے چھوٹا سا ایک کافلہ واپس مدینے آ رہا تھا تو مدینے والے کہتے ہیں جیسے ہی وہ کافلہ مدینے کے اندر آیا تو لوگوں کی ایسی چیخیں بلند ہو گئی لوگ دیکھتے رہ گئے کیونکہ رسول اللہ کے گھر کے کچھ افراد مدینے میں ابھی بھی اور امام حسین کی اور ایک بیوی یہاں پر موجود تھی سب انتظار کرتے رہ گئے اور جیسی یہ لٹا ہوا کافلہ آیا تو مدینے والے کہتے ہیں ایک وہ دن تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا اور دوسرا یہ دن تھا جب امام حسین کا کافلہ لٹا ہوا کافلہ مدینے میں داخل ہوا تھا تو مدینہ بیمار سجاد جیسی ہی مدینے میں داخل ہوئے سیہ تھے روزہ رسول پر حاضر ہوئے اپنے اس کافلے کو لے کر روزہ رسول پر حاضر ہوئے لوگ تھاڑے مار مار کر ہوتے تھے امام زین العابدین کربنا کی پوری داستان رسول اللہ کو سنا رہے تھے کھڑے ہوئے کہہ رہتے یا اللہ کے رسول نبی محترم نبی محتشم کندوں پر بیٹھ کر سواری کرتا تھا آپ کا وہ لادلہ نواسہ جو آپ سجدے میں جائیں تو پیٹ پر سوار ہو جاتا تھا اس لادلے نواسے کو اشقیہ کی جماعت نے بغیر پانی جیے بغیر کھانا جیے زباہ کر دیا یا اللہ کے رسول ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے اہل بیت اتحار میں سے چھ ماہ کے علی اصغر کو بھی انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا آپ کے گھر کے ہر جوان بچے کو گھوڑوں پر سے دوڑا کر ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر دی جب امام زین العابدین رو رو کر یہ بہین کرتے تو مدینہ جتنے لوگ تھے مدینہ کے زین العابدین جب تک زندہ رہے کبھی ان کو کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ ہسانے کی کوشش کرتے کہتے کہ وہ حالات ہو گئے ختم اب تو آپ معمول کے حالات پر آ افراد کو تین دن کی پیاس اور بھوک کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئے ہو اور تم اس شخص سے ہسنے کی امید رکھتے ہو اس سے مسکرانے کی امید رکھتے ہو امام زین العابدین کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا کبھی وہ کسی کساب کی دکان کے پاس سے گزرتے تو روتے کھڑے ہو جاتے کساب دکانوں پر جیسی امام زین العابدین آتے گوشت پر چادر اڑا دیتے تھے اور لوگ یہ کہتے کہ وہ کچھا گوشت دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں کہ میرے گھر کے خاندان کے سارے افراد کا گوشت اسی طرح سے پکھرا ہوا تھا وہ کسی زبا درتے ہوئے جانور کو دیکھتے تو رو پڑتے تھے ان کے آنکھوں سے آنسوں نکل آتے اور یہی کہتے کہ لوگ تو جانوروں کو پانی پلا کر زبا کرتے ہیں میرے باپ کو لوگوں نے تین دین کی پیاس کے پاس زبا دیا تھا تو ان کے غم کے برابر تمہیں سمجھتا دنیا کا غم ہی نہیں ہے امام زین العابدین کا لیکن میرے عزیز و قرآن کی آئت بلکل برحق ہے میرا مولا فرماتا ہے اللہ ظالموں کے کام سے غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا ضرور حالا کروٹ لیتے یزید کا دور حکومت ختم ہو گیا اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا چھ مہینے صرف خلافت چلی اس کے بعد یہ خاندان کی براست ہی ختم ہوگی معاویہ کے بعد یعنی یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا اس کے بعد پھر اس خاندان میں خلافت ہی ختم مختار سقفی نام سے کوفہ کی سرزمین سے اُبھرت ہوا ایک نوجوان نکلا وہ اہل بیت کا جان سار تھا محب تھا چانے والا تھا وہ کوفہ کی ساری طاقت و قوت کو اس نے جمع کر لیا اور اسی دن سے اس نے تیہ کیا کہ رسول اللہ کی خاندان کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کا بدلہ لے کر گنا ہو گا میں کفار آدھا کروں گا تھا تو کوفہ کرنے والا اور اس نے اپنی پوری مجتمع طاقت کو لے کر وہاں کی سارے لوگوں کو جمع کر لیا اس کے بعد پھر ایک کے بعد دیگرے لوگوں کو دھوڑنا شروع کیا اور جو تاریخ ہے میرے عزیز اور اس نے پیچھا کیا سب سے پہلے اس شمر کا جس نے حضم حسین کی گردن الگ کی اور ایک لمبہ واقعہ ہے میں مختصرا یہ بتاتا ہوں وہ شمر چھپتا چھپاتا کوفہ چھوڑ دیا جا کر کے کھیتی میں رہنے لگا اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھی چھپ کر کے کسی کسان کے ساتھ رہتا تھا لیکن مختار سقفی نے قسم کھا لی تھی کہ ہر اس شخص کو میں قتل کروں گا جو کوفہ سے نکل کر کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل میں گیا تھا اور جتنے گھے ہوئے تھے ان کو چن چن کر کے وہ قتل کرتا گیا مار تا گیا اور اس کے بعد پھر شمر مل گیا اس کو اس نے اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کے ٹکڑے بکھیر تھی اور اس کے بعد کتوں کو کسام نے اس کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جو امام حسین کا قاتل تھا پھر خولی بن یزی تھا ایک شخص اور ایک شخص تھا جو امام حسین کے جس میں اقدس پر پیر رکھ کر ان کو گرائے تھا وہ تو پہلے ہی مر گیا تو عبی مختار سخفی نے کہا کسی بھی کوفی کو مرنے کا بھی حق نہیں ہے بغیر سزا لیے ہوئے اس نے اس کی قبر کو دوا دی اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلواز کہا یہ عبرت ہے لوگوں کے لئے اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا اس کی جنگ ہو گئی ابراہیم ایک اور بسرہ کے گورنر کے ساتھ اور وہ حاوی ہو گیا عبید اللہ بن زیاد کی فوج ماری گئی پھر عبید اللہ بن زیاد گرفتار ہو کر کے آیا تو مختار سقفی گیا اور کہا کہ یہ شخص میرے حوالے کرو یہی ہے پورے کربلا کی داستان کا اصل مجرم کوفا کا گورنر بن کر آیا امام مسلم کو قتل کیا حانی بن اوروہ کو قتل کیا اور اسی نے بھیجا تا کربلا میں پھر عبید اللہ بن زیاد کو اس نے گرفتار کر کے چورائے پر کھڑا کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا میرے عزیز جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ موت مانگتا تھا لیکن کوئی اس کو وہاں پر مکمل قتل کرنا بھی نہیں چاہتا تھا اور مختار سخفی اس کی انگلی تو نے رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا آج تیری انگلی کٹنے پر تو گوارہ نہیں کر پاتا برداش نہیں کر پاتا اس حسین ابن علی نے کیسے گوارہ کیا ہوگا جب چھے مہینے کے بچے کی گردن میں تم نے تیر دال دیا تھا کئی دنوں کی اس مشقت کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو بھی قتل کر دیا گیا ختم ہو گئے اور جتنے گئے تھے عمر بن سعید سب مارے گئے ایک بھی نہیں بچا یہاں تک کہ یہ سلسلہ تقریباً تین یا چار سال تک چلا مختار سقوی کو جتنے لوگوں کی لیسٹ تھی اس نے ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا اس لئے یہ تاریخ میں بات رقم ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی مقابل میں آئے تھے عبید اللہ بن زیاد کی اگوائی میں آنے والی یہ پوری جماعت بائیس ہزار کی ان میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا اور تاریخ میں ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے ان میں سے کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی اب یہاں دیکھئے تاریخ کا کیسا عجیب منظر ہے پائیس ہزار ختم ہو گئے چار سال کے اندر اور نسل بھی نہیں چلی اور امام حسین کے ٹکڑے کر دی گئے لیکن نسل چودہ صدیوں سے اب بھی چل رہی اب بھی چل رہی ہے حسین سادات ہر جگہ موجود ہے میرے عزیز اسی لئے میرا رب تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے تو جب اللہ انتقام لیتا ہے تو پھر تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہے اسی لئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے ہونے والی خطائیں غلطیاں اگر اس کا تعلق اللہ کی کسی محبوب بندے سے ہے تو پھر قیامت تک تم پر لانت پرسائی جائے گی کری ہرگز ایسا کام ہونے نہ پائے کہ تم سے زیادتی ہو گئی ہو اور وہ یزیدتہ ایک حسین تھے اور پھر معاملات نہیں ہر دور میں یہ معاملات ہوتے آج بھی آپ کو یہی نصیت کر رہا ہوں کہ کبھی تمہاری طرف سے کسی ایسی شخصیت کو تکلیف نہ موطہ جو اللہ والا ہے اللہ کا مہبوب بندہ ہو